میروائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کی صدارت میں آج متحدہ مجلس علماء کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا اور اس اجلاس کا بنیادی مقصد کیا تھا چونکہ آپ بھی جانتے کہ پچھلے کئی روز سے وادی کشمیر میں کس طرح کے حالات بنے جیسے کہ مسلح کی منافرت کا خدشہ بڑھ رہا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہے میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق صاحب مولوی صاحب بہت شکریہ آپ کے افقیت کا پہلے بتائیں کہ آج جو اہم اجلاس منعقد ہوا مقتبہ فکر کے علماء اس میں شامل تھے تو بنیادی مقصد اس اجلاس کا کیا تھا دیکھئے بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ الحمدللہ ہم وحدت کلمہ کی بنیاد پر سب جو ہیں وہ متحد ہیں اور ہماری یہ کوشش ہونے چاہیے کہ ایسا کوئی انتشاری بیان یا کوئی انتشاری عمل نہ ہو جس سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ کشمیر کے مسلمان اور یہاں کے لوگ بہت ہی مشکل حالات سے دو چار ہیں تو ایسی کوئی بات تو ہوں جسے کہ مزید ہمارا جو اتحاد ہے جو ہمارا ملی اتحاد ہے جو ہمارا دینی اتحاد ہے اس میں کوئی رکھنا پڑے اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ نہ صرف محرم کی حوالے سے بلکہ جب جب کوئی دینی ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں پھر کچھ ایسے بیانات ہم دیکھتے ہیں کچھ تنظیموں کی طرف سے یا کچھ ذمہ داروں کی طرف سے آتے ہیں جس سے کہ اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم نے اس پہ یہ فیصلہ ہے کہ الحمدللہ آج خوشی ہے کہ سب ہی جو ہمارے مکتبے فکر ہیں تب ہی جو ہمارے مسلک ہیں تمام کی نمائندگی آج یہاں پہ تھی ہم سب نے مل کر اس بات کو متفق کن جو ہے اس پہ ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ایک تو یہ کہ ہم اس دائرے کو بڑھائیں گے اس کو مزید ہم انشاءاللہ اس میں توسی کریں گے اور جو اس میں حصہ نہیں ہے ابھی بہار ہے اس سے ان سب کو ہم اس کے اندر لائیں گے دوسرا یہ کہ کوئی بھی ایسا انتشاری بیان اگر کسی پارٹی کی طرف سے کسی ذمہ دار کی طرف سے آتا ہے اس کے خلاف جو ہے ایک مشترکہ کاروائی کی جائے گی تمام ذمہ داروں کی طرف سے منحیصل جماعت جو ہے ہم سب اس میں جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں گے اور تیسرا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جہان تک مشاورت کا عمل ہے مشاورت کے عمل کو ہم آگے بڑھائیں مسلکی معاملات کے ساتھ ساتھ جو سماجی معاملات ہیں جو اخلاقی معاملات ہیں جو جمع کشمیر کے جو اس وقت سچویشن ہے نوجوانوں کا جو ہے کردار سازی کا عمل ہے تو یہ ایسے ایشوز ہیں جن پہ کہ ہمیں بہت فوکس کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منشاعت کا معاملہ ہے باقی پرابلمز ہیں سوشل لیول پر پرابلمز ہیں نوجوانوں کے ایشوز ہیں تو آئی تنک ہمارے علماء جو ہیں ہمارے جو مبلغین ہیں ان کو ان کے پاس اتنے بہت موضوع ہیں ہمارا سماج جو بکھرا ہوا ہے ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں جس سے کہ ہم کوئی کنسٹرکٹیو کام کر سکے نہ کی ان چیزوں پہ ہم فوکس کریں جس سے کہ ہم انتشار اور نائتفاقی پیدا کریں تو اس لیے آج مجھے خوشی ہے کہ سب جو ہمارے جو ذمہ دار یہاں آئے تھے تمام علماء کا مشکریہ حدہ کرنا چاہتا ہوں کہ شارٹ ناوٹس پہ ہم بیٹھے اس کے باوجود کہ ہر کسی کی اپنی اپنی کمیٹمنٹس تھیں لیکن سب یہاں پہ آئے اور رحمداللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دلوں میں جو انقریب ہم ایک بڑا اجلاس بلا رہے ہیں جس میں کہ بینل میں کہوں گا کہ جمعو کشمیر اور اس سے بہار بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے کرگل ہے لداک ہے باقی جو جمعو ہے سب کے علماء کو ہم جمع کریں اور انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ اتحاد اور اتفاق کی ہم جو مشل ہے اس کو فروزہ رکھیں اور ایسا کوئی عمل نہ ہونے دے جس سے کہ ہمارا انتشار اور ہمارا اتحاد جو ہے وہ وہ کمزور میروائی صاحب چونکہ آپ نے بات کی جیسے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے برائیاں بڑھ رہی ہیں لیکن جیسے ہم منشیات کا دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اس میں زیادہ انوالو ہو رہے ہیں آگرچہ اس پہ بات سب کر رہے ہیں لیکن ایک کنسٹرکٹیو یا ہم دیکھتے ہیں کہ سالڈ اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء یا ایم ایم ایو کی کتنی ذمہ داریہ ہے اور کیا کچھ آگے کا لائے حمل ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا فوکس جو ہے انہی ایشیوز پہ رہنا چاہیے اور اس پہ ہم نے ماضی میں بھی کام کیا تھا دوہزار انیس سے پہلے جب ہم آسانی سے مل پاتے تھے اور بات کر پاتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی تھوڑا سا طرز عمل میں اپنے تبدیل آنی ہے جو بار بار ہم پہ بندشے لگائی جاتی ہیں ملنے نہیں دیا جاتا بات کرنے نہیں دیاتی ہے آج حضرات کے ساتھ تقریباً چھ سال کے بعد بات کرنے کا اس طرح موقع ملا ہے تو میں کہوں گا کہ ان ایشیوز پہ ریکھیں ہاں جب ٹھیک ہے حکومت اور پولیس اور زامیہ کا اپنا ایک رول ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور کرمینل ایلیمنٹس ہیں جس میں انوارڈ ہیں ان کی وہ سازنش کریں ان کے خلاف قانونی قاروائی کریں لیکن صرف مسئلہ اس کا نہیں ہے مسئلہ سماج کا ہے جب تک ہم مسجد کمیٹی محلہ کمیٹی امام باڑے مسجد خان کا ہیں جب تک یہ سارے اس میں ہم ان کو انوارڈ نہیں کریں گے عوام کو انوارڈ نہیں کریں گے لوگوں کو انوارڈ نہیں کریں گے پیرنٹس کو انوارڈ نہیں کریں گے تب تک ہم اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے خالی ایڈمنسٹریشنز کا کچھ نہیں کرے گی اس لیے آج بھی ہم نے اس بات پر اگرچہ زیادہ ہم نے تفصیل نہیں کی لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے جلاس ہوں گے ان میں ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ہر پارٹی کے پاس ایک اچھا ایک سٹرکچر موجود ہے ہمارے پاس ایک والنٹیرز کا یا جو ہمارے پارٹی سے منسلک لوگ ہیں ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے ان کو بھی اس میں ہم شامل کریں محلہ کمیٹی بہت امپورٹن چیز ہے مسجد کمیٹی جو ہمارے پاس ہیں ہر علاقے میں ہر مسجد کمیٹی ہے اگر مسجد کمیٹی ہے ذمہ داری لیتی ہے اپنے اپنے علاقے کی وجل ہو نائٹ وجل ہو دکانداروں پہ نظر رکھیں گلیوں پہ نظر رکھیں کوچوں پہ نظر رکھیں کون آ رہے ہیں جا رہے ہیں کون سے فارن ایلیمنٹ سے باہر کے ایلیمنٹ سے جو گھوم رہے ہیں میں احساس ہماری تاؤں گا کہ وہ ایک بہت بڑا ایک بن سکتا ہے ایک تحریک بن سکتی ہے تو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے بہت شکریہ وقت دینے کے لئے میروائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق صاحب بات کر رہے تھے آج کے اس اہم اجلاس کے بارے میں ساتھ ساتھ جوادی کشمیر میں منشیات کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے آگے متحدہ مجلس علماء کا کیا لاحی عمل ہوگا اس پہ انہوں نے بات کی کیمرہ پر سند پھر دوست نجار کے ساتھ سرین اگر نگین سے میں امران آئی کوگلستان ٹی وی کے لئے